ہیلو فرنس نمشکل سرکال آداب میرے نام ہے امیش اور میں ہوں ایک سولو پنئر انڈیا سے اور میں آج آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد کوئی پرولم آئے کچھ چیز میں نہ سمجھاتا ہو تو میں یہ لنک یہ والا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے دوں گا یہاں پر آپ آ کر کنٹیکٹ پر کلک کریں گے اور آپ مجھے کیسے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ای میل پہ سکائی پہ وٹس ایپ پہ فیس بک پہ یا پھر یہاں پر اپنا نیم ایمیل ای ڈی میسے لکھ کے سینڈ کر دیجئے اور اپنا میسیج چھوٹ دیجئے میں آپ کی کوئیری سول کرنے کا پورا ٹرائے کروں گا تو یہ میرا فیس بک پیج کا فیس بک پیج ہے پروفائل پیج یہاں پر بھی آپ آ کر مجھے ایڈ فرنڈ کر کے یہ لنک بھی میں نیچے آپ کو کو پروائیڈ کر دوں گا ویڈیو کے یہاں پر بھی آپ آ کر مجھے ایڈ فرنڈ کر سکتے ہیں اور کبھی کوئیشن میرے سے پورٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کی کوئیری سول کرنے کا پورا ٹرائے کروں گا اوکے تو اسے بھی بند کرتے ہیں تو سیدھے آتے ہیں ابھی پوائنٹ پر جو کی ہے مرچنٹ شیئرز ایک بات میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بات جان لیجئے اونلائن میں کسی بھی پروگرام میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ڈریکٹ سائٹ سے مت جوائن کریے کریے جیسی یہ سائٹ ہے مرچنٹ شیئر ڈاٹ کوم یا کوئی بھی سائٹ ہو اس سائٹ پہ ڈریکٹ جا کر جوائن مت کرا کریے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سپانسر کی سپانسر کی ہیل بہت ضروری ہوتی ہے اونلائن ورڈ میں اگر آپ نے سچ میں آگے گروہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے تو اس بات کو لے کر اگر آپ نے کلک کرنا تو میں جوائن کر لنکھ آپ کو یہ ویڈیو کے نیچے یہ لنکھ ہو گا ٹھیک ہے یہ لنکھ میں نے ویڈیو کے نیچے آپ کو دیا ہوگا ایسے کر کو لکھا होی مس جائن مس کر کے لکھا ہوگا تو اس لنکھ پر آپ نے کلک کر کے جوائن کر لینا ہے اگر آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں کرنا میرے ساتھ تو آپ کسی اورka انڈر بھی جا کر جوائن ہو سکتے ہیں آپ کچھ دیکھ رہی ہیں آج تم ہمارا جو سٹیپ ہے اب یہ آپ کو اکاؤنٹ ویریکیشن کرنے کے لیے یہ بول رہا ہے یور اکاؤنٹ سٹیٹس نیڈ نیڈز اکاؤنٹ ویریکیشن ایس پر آر پولیسی آل میمبرز ہو ایف انویسٹڈ مور دن 250 ٹوٹل مست بھی ویریفائیڈ فور مور دیٹیلز کلک خیر آپ یہاں پہ کلک خیر کر کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس جو بھی پرسن 250 ڈالر کے اوپر یہاں پہ انویسٹ کرے گا اس کو اپنا آکاؤنٹ ویریفائیڈ کرونا ہوگا اور میری سیجیشن آپ کو یہی ہے کہ آپ اپنا آکاؤنٹ پر طرح سے پہلے ویریفائیڈ کرالی کرالیں چاہے آپ 200 ڈالر ڈال رہے ہیں چاہے آپ 100 ڈالر ڈال رہے ہیں چاہے آپ 1000 ڈال رہے ہیں اور ایک بات میں نے آپ کو پہلے بولی ہویا کہ اس پروگرام میں اگر آپ نے سچمی ارننگ کرنی ہے تو 1000 ڈالر کے نیچے سٹارٹ مت ہوئیے گا کا کوئی فائدہ نہیں ہے کام کرنے کا ٹھیک ہے thousand ڈالر کے اوپر آپ جتنا مرجی invest کریں اتنی سپیڈ آپ کو تیز ملے گی اور اتنا ہی جلدی آپ کو اکاونٹ گرو ہوگا اور اتنی جلدی آپ ڈرال لے پائیں گے اوکے تو چلیے تو یہاں پہ آپ جا کر سارا ان کا پڑھ سکتے ہیں جو بھی ان کے پلان ہے ٹھیک ہے جو بھی انہوں نے لکھا ہوئے یہاں پہ ٹھیک ہے انہوں نے لکھا یہاں چھوٹا سا میں آپ کو اوبرویو بتا دیتا ہوں اباب 250 phone verification required above 500 phone and identity verification required above thousand ڈالر phone identity and photo verification required above 2500 phone identity photo and address verification required تو میری آپ سے گزارش ہے کیا آپ پہلے اپنا سارا ہی verified کرا لیں ٹھیک ہے تو آپ کو in future کوئی problem نہیں ہوگی چلیے directly چلتے ہیں اب اب میں بھی اپنا میرا بھی آپ دیکھ رہے ہیں unverified ہے یہاں پہ اکاؤنٹ سارا تو میں بھی اس کو verified کرتے ہیں چلیے proceed for account verification اب یہاں پہ phone phone number مانگ رہا ہے پہلے میں click here to add کرتے ہیں phone number دیتے ہیں اپنا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں plus کا sign لکھا ہوا ہے تو اس کے آگے لکھا ہے please use international dialing format تو یہاں پہ آپ نے جو آپ کی country کا code ہوگا جیسی میری country کا ہے 91 تو اس کے آگے آپ نے اپنا phone number لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر add کریں گے phone number آپ نے enter کر دیا اس کے بعد add کریں گے اب بل رہا ہے your phone number is successfully added in the system please process for verification go to verification پھر کریں گے اب یہ phone number ہمارا یہاں پہ show کر رہا ہے identity click here to verify مول رہا ہے click here to verify پہ جب اس نے یہاں پہ مانگ رہا ہے please upload one of the documents form the list below to have your identity verified document type کونسا select کرنا ہے یہ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کوئی کوئی سا بھی select کر سکتے ہیں but میں یہاں پہ select کرنے والا ہوں اپنا text id ٹھیک ہے تو upload identity دیں گے ہم اس کی ٹھیک ہے پہلے آپ یہ پڑھ لیجئے document کی requirements کیا ہے requirements ہے size over 800 into 600 pixels no hidden details ہو شارپ image ہو clearly means ٹھیک ہے choose file کریں گے یہ میں نے اپنا pen card لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور نیچے لکھ دیا ہے میرا pen card بھی لکھ دیں گے تب بھی چلے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ upload کریں گے ہم اس پہ ٹھیک ہے normally verification نے نے بولا ہے 5-7 دن لیتی ہے ٹھیک ہے اور آج آپ کی image کا size 5 MB سے اوپر نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں بھی لکھا ہے incomplete profile details your profile details details is incomplete click here to complete your profile details تو ابھی دیکھئے profile details دیکھتے ہیں کونسی incomplete رہ گئی ہے identification اوکے تو میری اس طریقے سے میں نے profile بھی enter نہیں کی تھی تو آپ بھی اس طریقے سے اپنی profile enter کریں گے given names ومیش surname دیا ہے میں نے یہ gender دیا ہے male date of birth دیئے ہے آپ اپنی date of birth دیں گے جو بھی آپ کی ہوگی ٹھیک ہے year دیں گے تو اس طریقے سے میں نے یہاں پہ آپ کی سامنے date of birth دیا ٹھیک ہے member id دیا یہ member ڈی ہے اس کو آپ اگر note کر کے رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے display name امیش ہی ٹھیک ہے username اگر آپ اپنا set کرنا چاہیے میں نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے email address یہ ہے میرا member since 9 november 2016 account type personal ٹھیک ہے میں اس کو کر رہا ہوں save یہ بڑھا username cannot be left blank تو آپ اپنا username بھی دے دیجئے ٹھیک ہے میں username بھی امیش ہی دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے right اب آپ save کریں گے اب بول رہا username already exist تو username کو تھوڑا سا ہم upgrade کر دیں گے کچھ بھی آپ لکھ دیجئے میں نے one لکھ دیا end میں دیکھتے ہیں اب کیا آتا ہے save کرتے ہیں جی لکھا ہے please make sure all the personal information below are correct as we are a fund management company our compliance department may require to verify your personal information if the details if the details are found to be false or not complete it may reserve the suspension of your account okay تو یہ وہ رہے ہیں اپنی account information ایک بار چیک کر لیجئے چیک کر لیجئے آپ اگر یہ غلط آپ نے ڈکھی ہے یہاں پہ تو آپ کا جو ہے account بین بھی کیا جا سکتا ہے تو ایک بار پرسنل ایک بار آپ دھیان سے ساری چیزیں properly پڑھ لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی next step پہ جائیے گا اوکے نہیں تو آپ کا account بین بھی ہو سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے نہ آپ دو ip ip restrictions کا یہاں پہ بہت پنگا ہے ٹھیک ہے ایک ہی computer سے ایک ہی account create کیجئے دو account create کرنے کا try بھی مت کیجئے ویسے بھی بین ہو سکتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے سیدھا بتا دیئے کہ اگر account details بھی غلط ہوں گی تو بھی آپ کا بین ہو سکتا ہے تو اس لئے بہت دھیان سے step by step کام کریے گا اوکے username ٹھیک ہے display name ٹھیک ہے members ٹھیک ہے پرسنل ٹھیک ہے سب کچھ آپ چیک کریے ایک بار سب کچھ ٹھیک ہے میرا save کریں گے یہاں پہ save ہو گیا ہے مجھے لگتا یہ ٹھیک ہے جہاں تک مجھے ابھی دکھ رہا ہے تو چلیے ابھی ہم واپس آتے ہیں اپنے phone unverified ٹھیک ہے تو phone number ہم نے add کر دیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے add کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا verify تو verify پہ click کیا ہم نے تو جیسے ہم نے verify پہ click کیا تو اس نے ٹھیک ہے آپ اپنی country یہاں سے پہ select کریں گے سب سے پہلے انڈیا ہے میری country آپ کی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ میں نے select کیا یہاں پہ آپ اپنا phone number دیجئے بول رہا ہے یہاں پہ میں نے اپنا phone number enter کیا ہوئی تو جیسے اپنے phone number enter کیا یہاں پہ آپ click کریں گے send confirmation code confirmation code پہ تو اس نے six digit confirmation code میرے mobile پہ بھیجا میں ابھی check کرتا ہوں کیا ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے میرے پاس ابھی آ گیا ہے تو میں ابھی اس کو check کر کے دیکھتا ہوں six to six nine four seven تو میں continue پہ click کریں گے آپ ٹھیک ہے continue پہ جیسے میں نے click کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ اوپر load ہونا start ہو گیا پیج ٹھیک ہے تو یہ verified ہو چکا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں phone number verified ہو چکا ہے right اب identity پہ آتے ہیں click here to verify دوبارہ سے وہی step کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری profile complete نہیں تھی تو میں نے یہاں پہ ٹیکس ڈی اپنی چوز کی تھی right اب میں دوبارہ سے ایک پر چوز کروں گا اس کو یہ میں نے چوز کی یہاں پہ میں لکھ دیا pen card ٹھیک ہے upload کریں گا میں اس کو right upload کرنے پر یہ دوبارہ سے دیکھیں اوپر load ہونا start ہو گیا اور یہ میری جو document ہے وہ load ہو رہا ہے right اس کو load ہونا دیجئے پورا کئی اور پر click مت کیجئے گا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں جب تک یہ load ہوتا ہے کی لوگ یہاں پہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کی جب ہم invest کریں گے تو وہ 150% آپ کو پتا یہاں پہ ملتا ہے آپ کی investment پہ تو وہ کب تک ملے گا تو یہ اس کا expiry time جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں four to five months ہے یہ آپ پہلے اپنے دماغ میں رکھ کے چلیے ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پہ identification verification you have submitted your document it will be reviewed within five to seven business days in case if you have mistakenly uploaded wrong document click here to try again okay تو میرا document صحیح ہے go to verification کرتے ہیں click ٹھیک ہے تو verification پہ جیسے ہم گئے under review دکھا رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب photo مانگ رہا ہے click here to verify photo کو photo دیں گے ہم اس کو document type head and shoulder personal photo آپ passport size photo اپنا لے کے اس کو select کریں گے اور head and shoulder personal photo اور choose file کریں گے یہاں پہ یہ میں نے اپنی photo upload کر دی تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے پاسپورٹ size pick اکے تو یہاں پہ upload کی button پہ کلک کریں گے پھر سے یہ load ہونا start ہو گیا اوپر تو یہاں پہ پہ پھر سے لکھا رہا ہے you have submitted your document it will be reviewed within five to seven business days اگر آپ نے گلر document کیا ہے تو دوبارہ سے click here کریے ٹھیک ہے میرا صحیح ہے تو میں go to verification کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں under review ہے تو 5-7 دن لگیں گے انہوں نے بولا ہے کہ verified کرنے کے لیے تو اب میرے پاس اب میں ہزار ڈولر تک یہاں پہ invest کرنے والا ہوں put کرنے والا ہوں تو میں click here to add address میں اپنے address بھی add کروں گا یہاں پہ right تو میں اب country select کروں گا اپنی انڈیا ٹھیک ہے نیچے آئیں گے انڈیا یہ انڈیا ہمارا آگیا ٹھیک ہے state ہے ہماری جو آپ کی state ہوگی آپ ہیں وہ یہاں پہ enter کریں گے میں نے state enter کی city enter کریں گے street address enter کریں گے ٹھیک ہے ایک بار دوبارہ سے پڑھ لیں گے سارا سب کچھ ٹھیک لکھا آپ نے جی سب کچھ صحیح ہے تو میں یہاں پہ submit پہ click کروں گا یہ پھر سے load ہو رہا ہے دیکھیں یہ پھر سے load ہوگے یہ under review ہو آگیا یہ بھی یہ sorry یہ address میرا یہاں پہ show ہونے لگ پڑا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ unverified بتا رہا ہے ہے ڈائٹ تو اب ہم یہاں پہ upload پہ click کریں گے upload پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ document upload کیجئے کوئی address verified کرانے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ document type دیکھیں گے آپ کونسے document آپ کے پاس ہے گیس بیل ہو کوئی internet کا بیل دیا ہو آپ نے mobile کا بیل دیا ہو تو وہ بھی passport ہو ID registered medical insurance bank statement ہو کچھ بھی ہو آپ وہ upload کیجئے یہاں پہ ٹھیک ہے statement کچھ بھی آپ کے پاس ہو تو bank statement document اس میں انہوں نے بولا ہے document requirement کیا چاہیے ایک تو document میں اس میں آپ کا نام ہونا چاہیے دوسرا آپ کا address ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور document 3 مہینے سے پرانا نہیں ہونا چاہیے car license کو اور passport ID کو چھوڑ کر ٹھیک ہے 3 مہینے سے پرانا نہیں ہونا چاہیے یہ انہوں نے پہلے بتا دیا اور نام آپ کا نام اور address ہونا چاہیے گھر کا جو آپ نے fill کیا ہے مس میں OK چلیے choose file کرتا ہوں میں نے یہاں پہ چوز کیا ہے bank statement ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں document upload ہو گیا ٹھیک ہے document upload ہونے کے بعد ایک بات کا دھیان رکھیں گا یہاں پہ error آتا ہوتا ہے جب آپ document کا file name دے رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے page کا تو سارے small letters رکھئے گا یہاں تو سارے capital letters میں رکھئے گا ٹھیک ہے پھر error نہیں آئے گا تو یہ small letters میں میں نے رکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لگ دیا ICICI bank کا statement آئیے یہاں جیسے بھی ہے upload کریں گے اس کو upload پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ you have submitted your document it will be reviewed within the five to seven business days اگر آپ نے غلط document upload کیا ہے تو click here کر کے دوبارہ سے ٹھیک کر لیجئے اس کو ٹھیک ہے تو میرا ٹھیک ہے تو go to verification پہ جائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے upload کر دیا تو یہاں پہ re-upload لکھا آگیا اس کا مطلب ہم پوری طرح سے اپلوڈ آگیا ہے تو پوری طرح سے ہم نے upload کر دیا ہم نے documents ٹھیک ہے اور یہ ہمارا verified phone number ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں گے کہ میں نے پہلے بھی بولی ہے ویڈیو میں کہ اپنی details پوری 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 original enter کیجئے گا نہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی اپنا اکاؤنٹ جو ہے جلدی سے مرچنٹ شیئر کو مرچنٹ شیئر کیونکہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا کہ آپ deposit کیسے کریں گے اور deposit کرنے کے بعد invest کیسے کریں گے مرچنٹ شیئرز کے اندر ہی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے اور جلدی ملوں گا جیسے ہی میرا اکاؤنٹ ویڈیو لے کے آؤں گا اور میری بات کا دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ جوائن کرنا ہوگا اس میں اپنے 1000 ڈالر کے نیچے نہیں جوائن کرنا نہیں تو سپیڈ کا ایشو آئے گا باقی جیسے آپ کو ٹھیک لگے آپ ایسا کریں ٹھیک ہے 1000 ڈالر کے اوپر جتنا جائیں گے اتنا آپ کو benefit ہے ٹھیک ہے جتنا ہائی امونٹ جائیں گے 2000 جائیے 20000 جائیے 20000 جائیے جتنا آپ کو دل کرتا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے باٹ میری suggestion last minimum یہ ہی ہے کہ آپ کم سے کم اچھا امونٹ ایٹر کر کے اچھی ارننگ کریں یہاں سے ٹھیک ہے see you in the next video بائے for now